آپ سبی لوگوں کو چہ مسیح کی میں پربو یشو مسیح کے میٹھے اور پویتر نام میں آپ کی اس اپسٹیتی کے لیے ساری مہمہ اور آدھر پرمپتہ پرمیشہ کو دیتا ہوں اور اس پرانگن میں اپسٹیت پرمیشہ کے سریشت داسوں کو بھی جو سو سماچار پرچارک ہیں ان سب کو آپ کے پریوار آپ کی کلیسیاں کو اور تمام اتیتیوں کو مطروں کو جو دور اور پاس سے آئے ہیں میں پربو یشو مسیح کی شانتی سرکشہ اور سمپونٹا کی گوشنا کرتا ہوں آج پنردھان دیوز ہیں اور پنردھان دیوز کی شبکامنائیں میں آپ سب کو دیتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک چھوٹا سا پرشن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پنردھان دیوز کیا ہے ہاتھ اٹھائیں اور کتنے لوگوں کو جس کی آپ بھکتی کر رہے ہیں جس کی آپ گیت گا رہے ہیں وہ ماتر ایک سنت یا مہاتمہ یا کوئی گروہ یا پیر پیغمبر نہیں ہے اس کا ہونا سناتن سے سناتن کے لیے ہے نشتی پرویشو مسیح کا جو دہدارن ہے وہ دو ہزار ورش پور ہمیں دکھتا ہے لیکن پرمیشو کا وچن پہتر شاستر بائبل ہمیں سمند دلاتی ہے میں یاد دلاتی ہے کہ آدھی میں وچن تھا آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشو کے ساتھ تھا اور یہ وچن ہی پرمیشو تھا اور یہ وچن دہداری ہوا ارثات دو ہزار ورش پور پہلے پرویشو مسیح نے ارثات پرمیشو نے دہدارن کیا اور اسرائیل دیش کے چھوٹے سے گاؤں بیتلے میں ان کا جنب ہوا اس سے پہلے کہ ہم ان کے پنردھان کے وشب میں باتشیت کریں یہ آوشک ہیں کہ ہم جانیں کہ پرویشو مسیح اس سنسار میں آئے کیوں اس سنسار میں پرکٹ کیوں ہوئے ان کا جنب کیوں ہوا یہ مہت پونٹ پرشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویشو مسیح کا جنب ہوا تو سورگدوت سورگ سے اتر کر مریم کے پاس میں آئے اور کہا کہ تیرے ایک پتر ہوگا اور تو اس کا نام یشو رکھنا اور وہ ان کے لوگوں کا پاپوں سے ادھار کرے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرویشو مسیح کا اس سنسار میں اوترت ہونا اس سنسار میں آنا اس کا جو مکھے کارے تھا وہ یہ تھا کہ اس سنسار کو پاپ سے چھوڑا لے میں وشواس سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس آنگن میں اپسٹت بھی کوئی وقتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کوئی پاپ نہیں کیا پویتر شاست بائیبل رومیو اس کا تیسرا دھیائے اس کے تئیس بد میں لکھا ہے سب نے پاپ کیا اور سب پرمیشو کی مہمہ سے رہت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس جاتی کس سماج کس دیش کس کل بھاشا میں کس بھوگولکستان میں پیدا ہوئے ہیں پرمیشو کا وچن اٹل ساتھ اور سب کے لئے ہیں اور یاد رکھے گا جب پرمیشو کا وچن پڑھا جاتا ہے یہ ہمارے لئے سلاہ نہیں ہے پرمیشو کا وچن ایک آدیش ہے ایک ننائق شکتی ہے اگر پربو نے کہا ہے کہ سب منشو پاپی ہیں تو یہ ستھ ہے چاہے آپ راجستان کا اخبار پڑھئے چاہے آپ مہاراستو کا اخبار پڑھئے چاہے گوجرات کا اخبار پڑھئے پرتیک سبا کا اخبار آپ کو اس منشو دلائے گا کہ ہمارے سماج میں پاپ کی جو جڑھ ہے جو پستتی وہ کتنی بھیانک ہے اور نہ کھیول ہمارے بھارت دیش میں لیکن سمپونڈ وش میں میں نے سوائم لگ بھگ سو سے آدھک دیشوں کی یاترہ کی ہے اور میں جانتا ہوں اس سنسار میں کوئی وقتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پاپ نہیں کیا بک آف رومنس رومیو کا خط جیسے پولوس نے لکھا ہے اس کے چھٹے ادھائے اور تئیس پت میں لکھا ہے کہ پاپ کی مجدوری مرتو ہے لیکن پرمیشو کا وردان ہمارے پربو یشو مسیح میں ہمارے لئے انت جیون ہے پاپ کی مجدوری مرتو ہے لیکن پرمیشو کا وردان پربو یشو مسیح میں ہمارے لئے انت جیون ہے آپ کو دو محت پون باتیں جاننی پڑے گی پاویتر شاستر بائیبل بتاتی ہے بجن سہیتہ چوبیس ایک میں کی پرتوی اور جو کچھ پرتوی میں ہیں وہ یہوہ پرمیشور کا ہے اور اس وشم اس برمان میں جو کچھ ہے وہ سب پرمیشور کا ہے منوشی اس پہ دعویداری نہیں کر سکتا اور اگر آپ بھی سنسار میں ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ یہ پرمیشور کی اچھا ہے کہ آپ سنسار میں ہو اور آپ ہیں اور دیکھئے پرمیشور کا وچنہ میں کیا بتاتا ہے پہلا یہونا پانچ انیس میں کہ سارا سنسار پاپ میں پڑا ہے we all are in sin یتپی میں نے بائیبل کے ساتھ ساتھ بھارتی درشن کا دھن کیا ہے اس لیے کیول بھارتی درشن نہیں نہیں بائیبل ہی نہیں لیکن سنسار کے سب درشنوں نے یہ سکار کیا ہے کہ منشی پاپی ہے دونگری جی مہاراج باگویت رہیس میں کہتے ہیں کہ منڈ وچن اور کرم سے ہر ایک وکتی پاپی ہے ویشنا برہمن پراتنا منتر ہیں پاپاں پاپ آتما پاپ کرما پاپ سمبا تراہیمام تراہیمام پندر اکشام سرب پاپ پھرہرے سنتلسی راجی نے کہا تنسی یا جگ آئے کہ کون بھے وہ سمرت اور کنچن پہ کنچن کنہ پسار ہوا اس سنسار میں کون ہوا جس نے پاپ نہیں کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جاتی کیا ہے آپ کس بھوگولک شیطر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کی بھاشا کیا ہے اتیادی اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک گریب وقتی ہیں امیر ہیں پدیمان ہیں یا کمزور ہیں یا طاقتور ہیں پاپ کا جو سبھاو ہے اس نے ساری مانت جاتی کو پربابت کیا ہے اور بائیبل یہ بتاتی ہے کہ پاپ کی جو مجدوری ہے وہ مرتیو ہے اگر آپ کو یاد ہو جب پرمیشن نے اتپتی کی پستک میں آدم اور ہوا کو بنایا تھا بائیبل کہتی ہے کہ پرمیشن نے منشی کو اپنی سمانتا اور اپنی سروب دی اور اس منشی کے پاس ایک دیوے پرکاش تھا ایک دیوے پرکاش اور منشی کپڑے نہیں پہنتے تھے اور پرمیشن کی اپستتی میں کھڑے ہو کر وہ پرمیشن کی ارادنہ کرتے تھے لیکن جب پاپ اس انسار میں آیا تو منشی نے دیکھا کہ وہ ننگا ہے اور اس نے اپنی ننگتا کو ڈھکنے کے لیے بچن بتاتا ہے انجیر کے پتوں کو لپیٹا اور اپنی ننگتا کو ڈھک لیا جب پرمیشن نے دیکھا کہ آدم اور ہوا اپنی ننگتا کے قارن لج جاتے ہیں ڈر رہے ہیں تو پرمیشن نے کیا کیا ایک نشکلنک میمنے کو ود کیا جس کا ورنن رگوید میں ملتا ہے ایک نشکلنک میمنے کا ود کیا اور اس نشکلنک میمنے کے ود کے دوارہ اس کے چھمڑے سے مانو جاتی کی ننگتا کو ڈھک دیا درشن کچھ اس طرح سے کہتا ہے سویمبو سشتھی کرتا پرجاپت یگا یگسام یگو یگا تد رکھنم پرماترم پنی دانبالی آگرم سرب پاپ پرہرو رکھ پرکشنم ماوشم سمست مانو جاتی کی ننگتا کو ڈھکنے کے لیے پرمیشن نے اس میمنے کے چمڑے سے آدم اور ہوا کے شریر کو ڈھک دیا میرے پریوں وہ جو ڈھکنا تھا وہ جو اپائے تھا وہ آنشک تھا ایک پرتبیم تھا لیکن پاپ کا جو بھیانک سبحاؤ تھا جو روپ تھا وہ ابھی بھی باقی ہے کیونکہ پاپ کا جو روگ ہے وہ منوشے کے ہردے کے اندر ہے ہردے کے اندر یہ بہائے نہیں ہے شریر کا نہیں ہے یہ من کے اندر ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا کو پرمیشن کی اپستتی سے نکلنا پڑا وہ جو پرمیشن کی اپستتی ہے اس سے نکلنا پڑا کیونکہ بائیبل بتاتی ہے کہ پرمیشن پاویتر ہے اور کوئی بھی اپاویتر وشہ وشتو یا وقتی پرمیشن کی اپستتی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور آدم اور ہوا اس بگیجے سے اس اس ستان سے جا پرمیشن کی اپستتی سے وہاں سے نکل گئے that was not god's plan یہ پرمیشن کی اچھا نہیں تھی کیونکہ پرمیشن نے آدم اور ہوا کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ آدم اور ہوا پرمیشن کی اپستتی میں رہے that was god's ultimate plan that they should live and stay in the presence of god لیکن پاپ کے کارن یہ سممند جو ہے ٹوٹ گیا یہ سنگتی جو ہے وہ ٹوٹ گئے اور آدم اور ہوا اس بگیجے سے چلے گئے ایک مہان دارک شریف نے ایک پرمیشن کے مہان سیوک نے کہا a man cannot live without god منش جو ہیں وہ پرمیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا میرے پریوں لیکن یہ آنشک ستھ ہے پورن ستھ یہ ہے کہ اگر منش پرمیشن کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پرمیشن بھی منش کے بغیر نہیں رہنا چاہتا کیونکہ پرمیشن ایک پتا ہے ید بھی وہ راجاؤں کا راجہ اور پربوں کا پربوں ہے اس کے کہہ دینے سے سنسار اس تو تمہیں آ گیا یہ برمان اس تو تمہیں آ گیا سب کچھ اس کی آدھین ہے ویوستہ ویرون ہمیں سکھاتی ہے یرمیہ کا وچن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کچھ برمان میں ہے وہ سب کچھ پرمیشن کی آدھین ہے پرمیشن کا ہی تو ہے کولیسیوں کا پتر کہتا ہے سب کچھ پرمیشن کے دوارہ اور پرمیشہ کے لیے ہی تو اتپن ہوا لیکن منشہ سریشت تھا منشہ پرمیشہ کی سب سے سندر کرتی تھی سب سے سندر یوجنہ تھی میرے پریوں لیکن تب کیا ہوا وہ سممن ٹوٹ گیا اس کے وشے میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سمنٹ دلاتا ہوں اور یہ کہانی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام تھا راجو اس نے ایک ناو بنائی اس نے ایک لکڑی کی ناو بنائی اور اس پر سندر رنگ لگائے اور اس پر لکھ دیا راجو کی ناو اور اس کا پرکشن کرنے کے لیے وہ ایک ندی کے کنارے گیا اور اس نے اس چھوٹی سی ناو کو اس جل دھارا میں چھوڑ دیا اس کے پرکشن کو دیکھنے کے لیے اور اس نے کیا دیکھا کہ وہ ناو جو ہے وہ پانی میں تیر رہی ہے لیکن تب ہی ایک بہت تیج پانی کا جھوکہ آیا اور اس ناو کو لے گیا راجو دکھی ہو گیا نراش ہو گیا he lost that ship راجو اداس رنگ لگا اسے بھوک نہیں لگتی اسے پیاس نہیں لگتی وہ ہمیشہ اپنی ناو کے بارے میں سوچتا اس نے کتنی محنت کی تھی اس پر رنگ بھی لگایا اور انتتہ اس پر نام بھی لگ دیا یہ راجو کی ناو ہیں کئی دن نکل گئے ایک دن راجو بزار میں تھا اور اس نے کیا دیکھا وہی ناو ایک دکان کے اندر رکھی ہے ناو کو دیکھتے ہی راجو خوش ہو گیا یہ وہی ناو ہے جسے اس نے بنایا تھا وہ اس نے اپنی ناو کو بچھا لیا وہ دوڑ کر دکان میں گیا اور دکاندار سے کہا مہشہ یہ ناو میری ہے مجھے واپس کر دو دکاندار نے کہا مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے اسے پانچ سو روپے میں کھریدا ہے مچھوارے آئی تھے اور وہ بیچ گئے اگر یہ تمہیں واپس چاہیے تمہیں اس کے لئے ہزار روپے دینے پڑیں گے راجو نے کہا لیکن اسے میں نے بنایا ہے یہ رنگ میں نے لگائے ہیں اس پر نام بھی میرا لکھائے اس نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اس کی قیمت دی ہے پانچ سو روپے اور اگر تمہیں اسے چاہتے ہو تو میں اس کے لئے ہزار روپے دینے پڑیں گے راجو نے کہا مجھے ایک دن کا سمیں دو میں واپس آؤں گا وہ گیا اس نے محنت کی پرشم کیا ہزار روپے کھنا آئے اور دکان پر آ کر اس نے ہزار روپے دے کر اس ناؤ کو واپس لے لیا میرے پریوں آج پنردھان دیوس ہے آج پنردھان دیوس ہے رکیے اور سنیے ہم انگلیش کی جب ورن مالا پڑھتے ہیں A, B, C, D اور انت میں ہوتا ہے X, Y, Z آج پنردھان ہے لیکن اس X, Y, Z کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اس پنردھان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اگر آپ نہیں جان پائیں گے کی A, B, C, D کیا ہے یشو مسیح کون ہے اور وہ سنسار میں کیوں آیا آپ کیا کریں گے پرنردھان جان کر اور ہو کیا جائے گا اگر آپ سددانتوں کو نہیں سمجھیں گے اگر آپ آرم سے نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اگیات اگوچر پرمیشور بھارتیہ درشن میں سوامی ویبیکر ننجی نے کہا ہے اگیات اور اگوچر ہے وہ پرمیشور جس نے سنسار کو بنایا آئے اسے کوئی نہیں جانتا اسے کوئی منوشور دیکھ نہیں سکتا لیکن آگے سوامی ویبیکر ننجی کہتے ہیں سوامی ویبیکر ننجی سائیت سروسن وولیوم فور پرثم پیچ پر اس اگیات اگوچر پرمیشور کو جاننے کا کیول ایک ہی مارگ ہے اس کے پتر پربی یشو مسیح کے دوارہ جس نے دے دھارن کی اور سنسار میں آ گیا یشو مسیح سنسار میں کیوں آئے ایک دھرم کی ستھاپنا کرنے کے لئے نہیں آئے اسے نہیں کہ ایک دھرم کی ستھاپنا ہو اس لئے کہ جو کچھ ٹوٹ گیا تھا جو کچھ کھو گیا تھا اس کا پنہ نرمان کیا جائیں اور وہ کیا تھا وہ تھا آدن کی واتکہ میں آدم اور ہوا کا جو سممند پرثم منوش آدھی ماتا آدھی پرش جس کا سممند پرمیشور سے ٹوٹ گیا تھا اس کے دام کو چکانے کے لئے سوئمبو سسٹھی کرتا اس سنسار میں اتر آیا اس لئے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کسی سنت کی ارادنہ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں آپ اگوچر ادرشت پرمیشور جس سنسار میں اتر آیا اس کی ارادنہ کرنے کے لئے آئے ہیں آگے سنیے پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے ساڑھے تین سال پرمیشور مسیح سنسار میں رہا اسرائیل دیش میں جس جگہ وہ پیدا ہوا ستر کلومیٹر سے آدھک دور اس نے کبھی یافترہ نہیں کی یادترہ کے کوئی سادن نہیں تھے جس جگہ پرمیشور مسیح کا جنم ہوا ستر اسی کلومیٹر کے ایریا میں وہ گیا اور کن لوگوں سے ملا کمزور کمزور لوگوں سے ملا جو لوگ پاپ میں گرے تھے نشے میں اندکار میں دوست آتماوں نے جھکڑا تھا کوڑی لوگ بائبل بتاتی ہے یشور مسیح نے ان سے ملا ملاقات کی ان سے بات چیت کی اور آپ جانتے ہیں اس ستر کلومیٹر کے دائرے سے پرمیشور کا سندیش پورے وشو میں فیلا اور آج جب آپ مسیح سماج کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دو ہزار سال کے اندر یہ وشو کا سب سے بڑا سماج ہے آپ جانتے ہیں کیوں آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں اور وہ لوگوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اور جانا ہے کہ ان کے لئے کروس پر پربیشور مسیح نے کیا کیا what he has done آپ کی identity کو آپ کی پہچان کو پربیشور نے آپ واپس دیا آپ جانتے ہیں آج پرنردھان ہے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی سندیش بہت لمبا ہو سکتا ہے لیکن مجھے ضرورت ہے کہ میں پرنردھان کے وشے پر زلدی جلدی لوٹاؤں میرے پریوں مرکس کی انجیل اس کا آٹھ دہائی کتیس پد اور مطی کی انجیل اس کا سولہ دہائی اور اکیس پد ہمیں سمنٹ دلاتا ہے کہ پربیشور مسیح نے اپنے مرکس کی بھوشوانی پہلے ہی کر دی تھی یہ کوئی یہ کوئی درگٹنا نہیں تھی میں آپ کو یاد دلنا نچھاتا ہوں کروس کی بھائنک مرکس کوئی درگٹنا نہیں تھی یہ تو پرمیشور کے دوارہ سون یوجت یوجنا تھی یہاں تک کہ پرمیشور نے اس پیڑ کو بھی بڑھنے دیا جس پر اس کے پتر پربیشور مسیح کا اتنا بھائنک ریتی سے اسے مرتیو دی جائے گی اس پیڑ کو بڑھنے دیا یہ پرمیشور کی سون یوجنا تھی یہ درگٹنا نہیں تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بس جو ہیں وہ پہلوں پر جا رہی ہے اور کھائی میں گر گئی یہ درگٹنا نہیں ہے پرمیشور کبچن پاویتر شاست بائبل بتاتی ہے ییشو مسیح نے کہا تھا کہ تم اس مندر کو ڈھا دو اور میں تیسر دن اسے کھڑا کر دوں گا لوگ نہیں سمجھے لوگوں کو نہیں معلوم تھا لوگ کہنے لگے اس مندر کو بنانے میں چھالیس سال لگے ہیں فورٹی سکس یارز یہ مندر راجہ سلیمان نے بنایا تھا لیکن ییشو مسیح اس پتھر کے مندر کی بات نہیں کر رہا تھا وہ اپنے شریر کی بات کر رہا تھا کہ شریر کو تم ڈھا دو لیکن میں اسے تیسر دن کھڑا کر دوں گا میرے پریوں میرے پریوں پرمیشور کبچن کو دیکھیں گے آئیے اپنے ساتھ لائے ہوئی بائیبل کو نکھا لیں مطیق لکہ کی انجین اس کا چوبیس ادھا ہے اور اس کے پہلے پت کو میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں سبتہ کے پہلے دن بڑے بھور کو سگندی تواسروں کو لے کر جو انہوں نے تیار کی تھی اس تریاں جو وہ قبر پر آئیں سبتہ کا پہلا دن یاد رکھیں سبتہ کا پہلا دن مانڈے نہیں ہوتا کئی بارے ہم کہتے ہیں منڈے ٹوزڈے منڈے ٹوزڈے نہیں سنڈے سبتہ کا پہلا دن اور اس لئے پورے وشو کے اندر پورے وشو کے اندر اتوار کے دن ساری کالیج یونیورسٹیاں سرکاری دفتر بند رہتے ہیں آپ جانتے کیوں کیونکہ سبتہ کا پہلا دن ارثات پربو یشو مسیح کے جی اٹھنے کا پہلا دن پورے وشو میں اس قرانتی کو سکار کیا کہ یشو مسیح سبتہ کے پہلے دن جو ہیں وہ قبر سے بھار آئے اور اس گھٹنا کو سمجھ لیجی وہاں لکھا ہے وہ جو اسٹریاں تھی وہ مسالہ لے کر اس قبر پر آئی تھی کیونکہ یہودی پرتھا کے انصار کسی مرت شریر کے اوپر سات دن تک مسالہ لگا کر اس کی ممی تیار کی جاتی تھی اسے کئی دنوں تک سرکشت رکھنے کی یوجنہ بنائی جاتی تھی سیون ڈیز ان مہیلاؤں کو آنا تھا یشو مسیح کی قبر پر یشو مسیح کی لوت اس کے شریر پر مسالہ لگانے کے لئے لیکن وہ چنتہ کرنے لگی کہ ہمارے لئے وہ پتھر کون لڑکائے گا ایک بہت بڑا پتھر ایک گفہ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ وہاں پر تھا مہیلہ آپ اس میں کہتی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا پیتر شاست بھائی بتاتی ہیں وہ پتھر کیسے ہٹا سورگ سے سورگ دوتھوں نے آ کر اس پتھر کو ہٹایا یہ وہی سورگ دوتھ ہیں جب یشو مسیح کا جنم ہوا مریم سے کہا کہ تیرے ایک پتھر ہوگا اور اس کا نام یشو رکھنا اور پروتہ اس کے کاندے پر ہوگی اور اس کے راج کا کبھی انت نہیں ہوگا میرے پریوں ماتر دوہزار سال کے اندر پورے وشو نے اس کی مہنتہ کو اس کے پریم کو سیوکار کیا کیونکہ سورگ دوتھوں نے کہا تھا اس کے راج کا کبھی انت نہیں ہوگا سورگ دوتھ آئیں سورگ دوتھ آئیں اور انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا آگے لکھا ہے جب وہ بھیتر جا کر پروتہ یشو مسیح کے شعب کو نہ پایا تو وہ بھوچک کی ہو گئیں there was surprise کیونکہ یشو مسیح کا جو شعب تھا جو اس کا شریر پارتھف شریر تھا وہ اس استان پر نہیں تھا اور وہ موہ جھکائے نیچے کھڑی رہی اور تب کیا ہوا بائبل کہتی ہے وہ اس طرح درنے لگی کیونکہ انہوں نے سورگ دوتھوں کو دیکھا اور سورگ دوتھوں نے کیا کہا اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں سورگ دوتھوں نے کہا تم تم اس جیوت وقتی کو مرے ہوئے میں کیوں ڈھونٹی ہو کیا تمہیں یاد نہیں اسمرن کرو کہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا عوش ہے کہ منوشی کا پتر پاپیوں کے ہاتھ پکڑوایا جائے اسے کروس پر چڑھایا جائے اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھیں میرے پریوں آقسمک گھٹنا نہیں ہے لیکن پرمیشو کی سون یوجیت یوجنا ہے پرمیشو نے اس کے بارے میں پہلے سے کہا تھا کہ پرمیشو کا پتر ارثات ییشو مسیح ہمارے پاپوں کے لئے مانا جائے گا سمست مانف جاتی کے ادھرم اور پاپوں کے لئے ایک بلدان ہوگا درشن کہتا ہے سویمبو سسٹی کرتا پرجاپت یگا یگسم یگو یگا تد رکترم پرماترم پن ندان ملی آگرم سرو پاپ پریہرو رکت پرکشنم ماوشم سویت وسکترم ایش پترم کواری گروس ایسا مسیح اتچمم نام پرتشنم اس کا نام ییشو مسیح ہوگا جو سمست مانف جاتی کہ پاپ کو اٹھا لے گا پورو سنی یوجیت یوجنا آگے کیا ہوا کہا تھا کہ تمہیں اس مندر کو ڈھا دو میں اسے تیسرے دن کھڑا کر دوں گا انہیں یاد آیا وہ دوڑ کر پربو کے ششوں کے پاس میں گئی ان گیارہ لوگوں کے پاس میں بائیبل کہتی ہے گیارہ لوگ آپ جانتے ہیں گیارہ کیوں ششے تو بارہ تھے لیکن ایک ششے نہیں تھا اس لیے کیونکہ اس نے آت متیا کر لی تھی یہودہ اسکروتیوں نے جس نے یشو مسیح کو پکڑوایا تھا وہ چند دیان سے پڑھئے ایک 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 شب ایک ایک قومہ پرمیشہ کی سامرت کی گواہی دیتا ہے لکہ کہتا ہے کہ اسے یاد آیا وہ دوڑ کر گئی اور ان گیارہ لوگوں کو بتایا ششوں نے وشواس نہیں کیا ششوں کو وشواس نہیں ہوا وہاں پر دوڑنے لگے لوگ قبر پر پہنچے اور انہوں نے قبر پر دیکھا کیا دیکھا وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یشو مسیح کا کفن وہاں پڑا ہے اور اس کے سر پر جو انگوچھا بندہ تھا وہ تیہ کیا ہوا رکھا ہے ایک استان پر تیہ کیا ہوا انگوچھا رکھا ہوا ہے آپ جانتے کیوں کیونکہ یہودی پرثا کے نصار یہودی پرثا کے نصار جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو ٹاول ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھانے جاتے ہیں آپ کو ایک ٹاول دیا جاتا ہے وہ ٹاول آپ کئی پرکار سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس سے پہنچ سکتے ہیں اسے اپنے کپڑے کو اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ بھوجن آپ کے اوپر نہ گرے لیکن انتتہ جو وہاں پر سرو کر رہے ہیں وہ آپ کو بھوجن دیتے رہتے ہیں لیکن یہودی پرثا کے نصار اگر آپ اس ٹاول کو فولڈ کر دیں اس کی تیہ بنا کر اسے میج پر رکھ دیں تو جو بھوجن دینے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے آپ نے بھوجن کر لیا ہے اب آپ کو بھوجن کی آوشکتہ نہیں ہے آپ دیکھئے کتنا سندر چترن ہے کفن تو الٹا سیدھا پڑا ہے لیکن اس کے سر پر جو کپڑا بندہ تھا وہ تیہ کیا ہوا رکھا ہے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ ییشو نے کہا تھا فادر I have brought the glory to you by finishing the work you gave me to do جو کارنی میں اس پرتفی پر کرنے آیا ہوں میں نے اسے پورا کر دیا ہے I have done it اور وہ مرتی پر جیونت ہوا اگر آپ پاویتر شاستر بائیبل دھیان سے پڑھیں پرانے نیم کے اندر دس لوگ مرتی پر جیونت ہوئے نائی نیم میں تین لوگ پرانے نیم میں سات لوگ اس طرح بائیبل کے اندر ٹوٹل دس لوگوں کو پرمیشو نے جیون دان دیا مرتی میں سے کھڑا کیا ییشو مسیح نے کہا پنرطھان اور جیون میں ہی ہوں اس سے پہلے کہ اس نے دعویٰ پرستط کیا کہ میں پنرطھان اور جیون ہوں آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا بائیبل بتاتی ہے یائر نام کا ایک وقتی تھا اس کی بیٹی تھی اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے ییشو مسیح وہاں جاتے ہیں اور اس لڑکی کو اٹھاتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ واسطہ میں پنرطھان اور جیون ییشو ہی ہے ایک عرثی جا رہی تھی سارے لوگ ماتھم منا رہے تھے آپ جانتے ہیں یہ عرثی کس کی تھی یہ عرثی ایک ودوہ اسری کے بیٹے کی تھی اب اسے اسے پتنی کہنے والا بھی کوئی سنسار میں نہیں ہے کیونکہ وہ ودوہ ہیں اب اسے ماں کہنے والا بھی کوئی نہیں اب اس کا جو آخری آشاہ تھی اس کا بیٹا جو تھا وہ بھی مر گیا بائیبل کہتی ہے ییشو مسیح نے اس مہیلہ کے آنسوں کو دیکھا ییشو نے عرثی لے جانے والے لوگوں سے کہا اس عرثی کو نیچے رکھ دو لوگ سوچنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ عرثی جب ایک بار اٹھا لی جاتی ہے ایک بار جب عرثی کو کندے پر رکھ لیا جاتا ہے اس کو سستان پر رکھا جاتا ہے جہاں اسے گاڑنا ہے جلانا ہے بار بار عرثی کو زمین پر نہیں رکھا جاتا ییشو نے کہا اس عرثی کو نیچے رکھ دو لوگ ییشو کی طرف دیکھنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں ییشو نے کہا اس ارثی کو نیچے رکھ دو اور اٹھانے والوں نے اس ارثی کو نیچے رکھ دیا ییشو مسیح نے اس ماں کے آنسوں کو دیکھا بائی بیل کہتی ہے ییشو مسیح کا حردہ ترس سے بھر گیا اس کے حردہ کے اندر ترس ہوا اور اس نے جوان سے کہا جوان میں تُس سے کہتا ہوں اٹھ اور وہ جوان اٹھ گیا ایک اور گھٹنا بائی بیل ہمیں یاد دلاتی ہے لازر نام کا ایک وقتی بائی بیل کہتی ہے وہ ییشو مسیح کا مطر تھا اس کی مرتی ہو گئی اس کی مرتی ہو گئی اسے مرے ہوئے چار دن ہو گئے وہ قبر کے اندر تھا ییشو مسیح قبر کے باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کی بہن کہتی ہے پربو اب آپ کیا کرنے آئے ہیں اس کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے اب تو اس کے شریر سے بدبو آتی ہوگی آپ جانتے ہیں بائی بیل کے اندر سب سے چھوٹا جو پد ہے ریفرنس ہے وہ کیا ہے اور ییشو رویا the god who made heavens and earth وہ پرمیشور پرم پردھان پرمیشور جس نے سنسار کو آکار دیا ہے اس سنسار کو دشا دی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہے he is crying for his friend وہ اپنے متر کے لئے ویاکل ہے اس کا حرد ہے ویاکل ہے ایک سچی مترتہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنے متر کو آواز دی یہ لازر باہر نکل لوگ احران ہو گئے آپ کیا کر رہے ہیں وہ تو مر چکا ہے ییشو نے کہا یہ لازر باہر نکل اور آپ جانتے ہیں کفن سے بندہ ہوا لازر قبر سے باہر آ گیا پوری دنیا نے اسے دیکھا نہ کیونکہ جب وہ لازر جیویت ہو گیا ایک بار بڑی سبا تھی پربو ییشو منچ پر بیٹھے تھے بھوجن چل رہا تھا اور وہ لازر ییشو مسیح کے ساتھ بیٹھا تھا لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے آپ جانتے ہیں یہ کرمیوگی ییشو مسیح کون ہے ہمارے بھارتی درشن میں کرمیوگ کا صدھاند ہے کرمیوگ وہ بیکتی ہے جو وہ سوچ رہا ہے جو بول رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس میں سمانتا ہونی چاہیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پریم رکھیں اور میں سوائم پریم نہ رکھوں تو میں ایک کرمیوگی نہیں ہوں لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پریم کریں اور میں بھی پریم کرتا ہوں تو میں ایک کرمیوگی ہوں ییشو نے کہا میں پنرثان اور جیون ہوں اس نے سوچا اس نے کہا اور اس نے کر کے دکھایا اس نے مردوں کو جیون دیا اور نہ کہ وہ ان تین لوگوں کو لیکن بائیبل کہتی ہے کہ وہ سوہم مردوں میں سے جی اٹھا ییشو مسیح نے کہا پندر تھان اور جیون میں ہی ہوں میرے پریوں لیکن ایک پرشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک پرشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ییشو مسیح ہمارے لئے مارا کیوں گیا کیوں مارا گیا میرے پتاجیاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم کیوں نے یہ گھٹنا یاد ہے کی نہیں ایک بار میں اپنے مطر سے ایک کھلونا لے آیا ایک کھلونا مانگ کر لیا میں نے اپنے مطر سے کہا کہ میں یہ کھلونا تمہیں کل واپس کر دوں گا لیکن میرے لئے دور بھاگے تھا کہ وہ کھلونا اسی دن ٹوٹ گیا اگلے دن مجھے کھلونا اپنے مطر کو واپس کرنا تھا شام ہو رہی تھی کوئی آشا نہیں تھی پرشنیتیاں گنبیر تھی کہ کل میں اپنے مطر کو یہ کھلونا کیسے واپس کروں گا پتاجی شام کو تھکے ہوئے آفیس سے آئے اس پرشتیتی پر اس وشے پر مننچنتن کیا گیا میرے پتاجی نے مجھے سائیکل پر بٹھایا اور بزار لے کر گئے اور انہوں نے میرے لئے دو کھلونا خریدے ایک کھلونا میرے آنند کے لئے اور ایک کھلونا میرے کرزے کے لئے میں اگلے دن گیا اور اپنے مطر کو وہ کھلونا واپس کر دیا میرے پریوں یہ ایک رہیس ہے اس کو سمجھ جائیے پرمیشن آپ سے پریم کرتا ہے وہ پاوتر ہے دھرمی ہے لیکن جو پاپ اپراد آپ کرتے ہیں پرمیشن اس سے پریم نہیں کرتا اور جو کچھ پاپ اپراد ہم نے کیے ہیں اس کا مولے تو چکانا ہوگا اس کا دنڈ تو چکانا ہوگا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اگر آپ کا بچہ باہر میدان میں کرکٹ کھیل رہا ہے اور اس کی بال سے آپ کے پڑوسی کا شیشہ ٹوٹ جائے آپ کیا کریں گے اگر آپ نیای پریمی ہیں اگر آپ ایک صد دفقتی ہیں تو آپ پڑوسی سے کہیں گے کہ میں آپ کا یہ جو جرمانہ ہے یہ میں بھرنے کو تیار ہوں اور آپ پانچ ہزار روپے دیں گے یا تین ہزار روپے دیں گے لیکن پرشن یہ اٹھتا ہے کہ گلتی آپ نے نہیں کی اگر گلتی آپ نے نہیں کی تو آپ جرمانہ کیوں بھر رہے ہیں وشے بالکل کھرا ہے کیونکہ وہ آپ کی سنتان ہے آپ کی بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے آپ نے پے کیا کیونکہ آپ اپنے بچے کو ادھرم میں چھوڑنا نہیں چاہتے یشو مسیح سنسار میں کیوں آیا بائیبل بتاتی ہے اگر آپ یہ شاہ ہے نبی کی پستک پڑھے ہیں پرمیشور اپنے سیہاسن پر ویراج مان ہے یہاں تک کی سورگدوتوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں موسیٰ پرمیشور کا داس پرمیشور سے کہتا ہے کہ پربو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آپ پرم پردان پرمیشوریں آپ کی آواز سن رہا ہوں میں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں پرمیشور نے موسیٰ سے کیا کہا پرمیشور نے سنت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کوئی بھی پرانی مجھے دیکھ کر جیویت نہیں رہ سکتا میں تیجوں میں پرمیشور ہوں میرا درشن پراب کر کے تُو زندہ نہیں رہ سکتا لیکن موسیٰ زد کرنے لگا اس نے کہا پربو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں I want to see you پرمیشن نے کہا اچھا چل ایک کھان کرتے ہیں تو اس گفہ میں چھپ جا اور میں وہاں پر تیجی سے نکلوں گا اور پل بھر کے لیے just for seconds تو مجھے دیکھنے کی کوشش کرنا پائی بل بتاتی ہے موسیٰ چٹان میں چھپ گیا پرمیشن وہاں سے نکلا موسیٰ نے اس پرمیشن کا انشک درشن کیا بہت چھوٹا سا درشن کیا اس کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن بس اس کی پیٹ دیکھی اور بائی بل بتاتی ہے کہ موسیٰ کیا جو چہرہ تھا اس کا رنگ جو ہے وہ اڑ گیا بدل گیا جب وہ پہاڑی سے آیا تو لوگوں نے کہا جرور اس نے پرمیشن کا درشن کیا ہے میرے پریوں جس نے سنسار کو بنایا جس کا درشن کوئی نہیں کر سکا بائی بل بتاتی ہے وہ پرمیشن اس سنسار میں منش بن کر آیا اور ہمارے بیچ ساڑھے تین سال تک رہا اور پرتیک وقتی کو اس نے اپنے آپ کو دیکھنے دیا اور چھونے بھی دیا آپ جانتے ہیں کوڑی اس کے پاس میں آئے کوڑی اس کے پاس میں آئے گھٹ نے ٹکائے اور کہا پربو یہ دیتو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے پربو یہشن مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کوڑی کو چھوا اور اس کا کوڑ تورن چلا گیا وہ پرمیشور جس کے سامنے سورگدوت یا تک کی دھرمی پروہیت یا جھک کھڑے نہیں رہ سکتے وہ چند بتاتا ہے جب مندر بن گیا تھا سلیمان نے پرمیشور سے پراتنا کی کہا کہ پربو یہ مندر بن گیا ہے آپ اسے سوکار کیجئے اس سستان کو گھرن کیجئے بائی بیل بتاتی ہے کہ پرمیشور کا وہاں پر اوطھرن جو پرمیشور پرکٹ ہوئے وہ اتنا بھیانک تھا کہ وہاں پر جو یاجک کھڑے تھے وہ بھاگ گئے پرمیشور کی اپسٹیتی سے اتنا تیجو میں اتنا پرکاش میں پرمیشور جسے کوئی جان نہیں سکتا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ساڑھے تیتھ سال تک پرمیشور سنسار میں منش بن کر رہا اور آپ جانتے ہیں اس لیے جب نیل آمسٹرونگ جب نیل آمسٹرونگ پہلا وقتی جو چاند پر گیا اور وہ جب واپس لوٹ کر آیا بڑی سبا بلائی گئی پورے وشو سے لوگ نیل آمسٹرونگ سے ملنے کے لئے آئے اس کا درشن کرنے کے لئے اس سے ملاقات کرنے کے لئے لوگوں نے نیل آمسٹرونگ سے پوچھا کہ چاند پر آپ کا سفر کیسا رہا جب آپ نے پہلا قدم چاند پر رکھا what was your feeling and emotions آپ کو کیسا لگ رہا تھا آپ جانتے ہیں نیل آمسٹرونگ نے کیا کہا اس نے کہا منشی کا چاند پر پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے منشی چاند پر پہنچ گیا کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات یہ ہے کہ جس پرمیشور نے چاند کو بنایا وہ منشیوں کے بیچ سالے تیتے سال تک رہا اور اس کا نام یشو مسیح ہے میرے پریوں وہ پربو یشو مسیح سنسار میں آیا منشی من کر رہا دکھ اٹھایا پیڑا اٹھائی مارا گیا کچھلا گیا بائی بیل بتاتی ہے کہ اس کے کپڑے اتھار دئیے گئے یہ وہی پرمیشور ہے جس نے آدم اور ہوا کی ننگتہ کو ڈھکا تھا اور وچن بتاتا ہے کہ نائنیم میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اس کے کپڑے اتھار دئیے یہ وہی پرمیشور ہے جو بات کرتا ہے کہ میں تمہیں تمہیں جیون کا مکٹ دوں گا اور وچن بتاتا ہے اس کے سر پر کاٹو کا تاج رکھ دیا گیا سرکنڈے سے اسے مارا گیا اس کے کپڑے اتھار دیا گیا اسے زمین پر لٹھا کر کچھلا گیا اور آنتتہ اسے کروز دے دی اور بھیانک مرتیو بھیانک مرتیو کو چکھا تاکہ میرے اور آپ کے ادھرم میرے اور آپ کے پاپ جو ہے مٹھائے جائیں ہمارا دام کون دے گا ہمارے پاپوں کا پرشائد کون کرے گا کون ہمارا دام دے سکتا ہے پربو کا وچن کہتا ہے یہ سب پرشم کرنے والوں اور بوش سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں بشوران دوں گا کہانی کو میں آگے بہت تیجی سے لے جانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا جب ییشو مسیح کا پنردھان ہوا بائیبل بتاتی ہے جب ییشو مسیح کا پنردھان ہوا چیلے وہاں پر دوڑ کر آئے اور وہ جو آرمی وہاں کھڑی تھی جو ییشو مسیح کی قبر پر آرمی کھڑی تھی وہ دوڑ کر یاجکوں کے پاس میں گئی اور کہا کہ ییشو مسیح زندہ ہو گیا ہے دیان سے سنیے جو فورس وہاں کھڑی تھی ییشو مسیح کے قبر کے اوپر جو رومنس گارڈ کھڑے تھے سولٹرز کڑے تھے انہوں نے ییشو مسیح کو دیکھا اور اپنے اپنے ادھکاریوں کو بتایا کہ ییشو مسیح زندہ ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں ادھکاریوں نے کیا کہا ادھکاریوں نے دیان سے سن لیجئے وچن بتاتا ہے کہ ان ادھکاریوں نے ان ادھکاریوں نے ان کو چاندی دی اور کہا کہ کسی سے مت کہنا کہ ییشو مسیح زندہ ہے اس کے بدلے میں ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں چاندی دیتے ہیں کسی سے مت کہنا نہیں تو پوری دنیا میں ہڑکم مت جائے گا میرے پریوں آج اس منچ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری بات دھیان سے سنیے کئی بار ہمارے سماج کے اوپر آروپ لگتا ہے کہ ہم پیسہ دیکھ کر دھرم پرورتن کراتے ہیں دھیان سے سنیے میری بات دھیان سے سن لیچے اور سمجھ لیچے ہم بشواس کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا جوٹی گواہی دینے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے بائیبل بتاتی ہے بائیبل بتاتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنا جیون یشو مسیح کو دیا they never took any money انہوں نے اپنا ہردے پرمیشور کو دیا اس لیے میں اس منچ کے مادنم سے بتانا چاہتا ہوں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یشو پر وشواس کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا یشو کا ویرود کرنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے تم ویرود کرو ہم تمہیں ہم تمہیں آشیش دیں گے سپائیوں کو پیسہ دیا گیا کہ جوٹی گواہی دینا میرے پریوں بائیبل بتاتی ہے کہ یشو مسیح زندہ ہو گیا اور قبر سے بہار آیا اور چالیس دن تک پرتھوی پر رہا فورٹی دیس تک اور ہر ایک لوگوں سے ملا ان کے ساتھ بھوجن کیا سنگتی کی اور انتتہ وچن بتاتا ہے کہ یشو مسیح ہمارے اور آپ کے لیے لکا کی انجیل اس کے چوبیس ادھائی اور پچاس پت کے نسار یشو مسیح سورک پر اٹھا لیا گیا وچن کہتا ہے تب وہ انہیں بینتیا تک باہر لے آیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر آشیش دی اور انہیں آشیش دیتے ہوئے وہ ان سے الگ ہوا اور سورک پر اٹھا لیا گیا اور تب وہ اس کو دندوت کر کے یرشیلم کو واپس لے اٹھائے میرے پریوں یہی یشو مسیح اس سنسار میں پیدا ہوا مارا گیا گڑا گیا اور تیسرے دن زندہ ہوا اور چالیس دن کے بعد یہ پربو یشو مسیح سورک میں اٹھا لیا گیا اور سورک دوتوں نے کہا جس یشو کو تم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہی پربو یشو مسیح واپس آئے گا میرے پریوں پرنطھان مسیح سماج کی سب سے بڑی آشا ہے میں انتہیں بات بتا کر سماپ کرنا چاہوں گا کلپ نہ کیجئے کہ آپ کے پاس ایٹ ہو آپ کے پاس بالو ہو آپ کے پاس سیمنٹ ہو آپ کے پاس لوہ ہو آپ کے پاس لکڑی ہو گھر بنانے کا ساری سامگری اور سادن ہو لیکن اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ گھر نہیں بنا پائیں گے بکاوز آپ کے پاس ایک بھومی نہیں ہے سادن تو ہے لیکن بھومی نہیں ہے ٹھیک اسی طرح پنرطھان ہمارے بشواس کی بھومی ہے چٹان ہے پنرطھان مسیح وشواس کا وش میں عربوں خربوں لوگوں کے وشواس کا آدھار ہے پنرطھان اگر یہ پنرطھان نہیں ہوتا تو اس پربو کی اسطوطی اس کی مہیمہ اس کا دہنیواد کر کے ہمیں کیا ملتا بائی بیل بتاتی ہے ہم ایک مردہ پربو کی ارادنہ نہیں کرتے لیکن ہم جیوت پر مشو کی ارادنہ کرتے ہیں جو ہمارے لئے تیسرے دن جیوت ہو اٹھا میرے پریوں اس لئے یشو جیوت ہے آپ جیوت رہیں گے اس لئے یشو مسیح جیوت ہے آپ کی آشائیں جیوت رہیں گی یشو مسیح جیوت ہے آپ کا وشواس جیوت رہے گا اور آپ جانتے ہیں اسی یشو مسیح نے ہمارے اور آپ سے کہا ہے کہ جب نیائی کا دن آئے گا ہر ایک وشواسی ہر ایک وقتی جو بھومی میں بو دیا گیا ہے یا جلا دیا گیا ہے پربو یشو مسیح کے دوتی آگمن کے دن ہر ایک وقتی اٹھ کھڑا ہوگا پنردھان کیول یشو مسیح کا نہیں لاکھوں کروڑوں وشواسیوں کا ہوگا پورے وشو کے اندر تمام امریکہ جپان آسٹریلیا نیوزنینڈ بھارت برما ٹرکی وشو میں عربوں کھربوں لوگوں نے جنہوں نے پربو یشو پر وشواس کیا ہیں بائیبل کہتی ہے وہ اپنے کبروں سے نکلیں گے اور وہ سوئے ہوئے لوگ پربو کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے میرے پریو یہ ہماری سب سے بڑی آشا ہے ہمارا پربو جیوت ہے اس لئے آپ جیوت رہیں گے میں انتیم بات بتا کر سمافت کھنا چاہتا ہوں پنردھان کی سامرت آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں ابھی ہمارے چھوٹے بچوں نے ایک کروس پرستت کیا کیا میں وہ کروس دیکھ سکتا ہوں وہ لکڑی کا آپ کا کروس کہاں چلا گیا اگر وہ آس پاس ہے تو آپ اسے اسٹیج پر لے آئیے وہ جو لکڑی کا کروس تھا اسے آپ اسٹیج پر لے آئیے میں آپ کو ایک انتیم بات بتا کر سمافت کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں ہزاروں سالوں سے ہزاروں سالوں سے رومنس رومنس ٹنگڈم رومنس امپائر اپرادیوں کو کروس پر مرتی و دنڈ دیتا آیا ہے بڑے اپرادیوں کو جو بڑے بڑے اپرادی ہوتے تھے انہیں رومنس سرکار کروس کی مرتی دیا کرتی تھی اور نہ جانے اس طرح کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں نے کروس پر اس مرتی کو چکھا ہے جب بھی کوئی کروس کو دیکھتا ہوگا در جاتا ہوگا اگر وہ کروس آس پاس ہے تو اسے لے آئیے اگر سمبھاوے تو کتنے لوگ اس کروس پر مر گئے جب کوئی کروس کی طرف دیکھتا ہوگا وہ ڈر جاتا ہوگا لیکن ایک دن یہ کروس یشو مسیح کے ہاتھوں میں دیا گیا یہ لکڑی کا کروس یشو مسیح کے ہاتھوں میں دیا گیا اور آپ جانتے ہیں تب کیا ہوا اس دن کے بعد سے دنیا میں کبھی بھی کسی کروس کی مرتیو کروس پر نہیں ہوئی کسی کروس پر نہیں ہوئی کروس کروس was a sign of death let me show you this اس کے مہت کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کوئی سادارن وشے نہیں ہے لے کر کھڑے ہو جائیے یہ کوئی سادارن وشے نہیں ہے لاکھوں لوگوں نے اس بھیانک لگڑی کے اوپر اپنا جیون کھویا ہے thousands and millions of people died on this cross they suffered it's a painful death یہ ایک بھیانک مرتیو کا طریقہ ہے رومن سرکار کسی وقتی کے کپڑوں کو اتار دیتی اسے کوڑے مارتی اور اسے اس کروس پر اس کروس پر کھیلوں کے دوارہ جڑ کر ہمیشہ کے لئے سماپت کر دیتی it was sign of pain and suffering death لیکن جس دن یہ کروس یشو مسیح کے ہاتھوں میں دیا اس دن سے کروس پر کبھی کسی کی مرتیو نہیں ہوئی اور نہ کبھل اتنا ہی یہ جو مرتیو کا چن ہے یہ جو مرتیو کا چن تھا اب یہ آشا کا چن ہے اب یہ آنند کا چن ہے اب یہ پریم کا چن ہے اب یہ انتی کا چن ہے لوگ اس سے ڈرتے تھے لوگ اس سے ڈرتے تھے لیکن آج پورے وش میں لاکوں کروڑوں اربوں سائنٹسٹ پولیٹیشنز پورے وش میں تارشنک تتو درشی ویگیانک اس کروس کے آگے گھٹنے ٹیک کر پراتھنا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اگر یہشو اس لکڑی کے جیون کو بدل سکتا ہے تو وہ آپ کے جیون کو بھی بدلنے کی سامرت رکھتا ہے اس لئے ہم اسے جیوت پرمیشور کہتے ہیں وہ جیوت ہیں سب پرشتتیوں پر جیونت ہیں آپ کی پرشتتیاں کیسی ہو یہشو مسیح کے نکٹ آئیے پراتھنا کیجئے اس کروس کے آگے گھٹنے ٹکائیے اور کہیے کہ پربو اگر آپ اس لکڑی کے جیون کو اس کا جیون دے سکتے ہیں تو آپ کو بھی جیون دے سکتے ہیں آپ جانتے ہیں آج بھی آج بھی اس رائیل جائیے اس کی قبر کے باہر لکھا ہوا ہے he is not here he has risen اسرائیل کی سرکار the government of اسرائیل has written on his tomb he is not here he has risen وہ یہاں نہیں ہے وہ تو جیوت ہے قرور و عرب و لوگ اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس سنسار میں کوئی ایسی قبر نہیں جو کھالی ہو اس میں مردہ ڈال دیا مردہ مر گیا لیکن پورے وش میں ایک ماتر قبر ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ماتر قبر جس میں یشو مسی رہا اور تیسے دن وہ زندہ ہوا اور سرکار کو اس کے آگے گھٹنے ٹکنے پڑے اور لکھنا پڑا he is not here he has risen یہ کوئی کہانی نہیں ہے پورے وش نے اس کو سکار کیا ہے آپ جانتے ہیں پورے وش میں یشو مسی کے کیول گیارہ چیلے تھے لیکن سورگدوتو نے کہا تھا اس کے راج کا کبھی انت نہیں ہوگا his kingdom will never fail وہ گیارہ لوگ پورے وش میں گئے اور ان میں سے ایک وقتی بھارت میں آیا جس کا نام تھا تھوما ساؤتھ انڈیا میں رہا کیرلا میں رہا اتیاس کہہ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں بھی آیا اس نے پربو یشو مسی کا سوسم آچار سنایا اور آپ جانتے ہیں بھارت کے لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں نے اپنا ہردے پربو یشو مسی کو دیا اس کے سنت اس کے سیوک بنے بائبل بتاتی ہے ہمارے بھارتی اتیاس کے اندر پنڈیت دھرم پرکاش شرمہ جی پشکر راجستان سے آچار دیا پرکاش پنڈیتا رامہ بھائی نیلکن شاستری اتیادی مہان پرمیشک کے سیوہ سنت بھارت سے کھڑے ہوئے اور پورے وش میں جا کر انہوں نے پربو کی سیوہ کی پربو کی وندنا کی میرے پریوں آج وہ یشو مسی زندہ ہے اس لئے آپ جیویت ہیں آپ کی آشہ جیویت ہے آپ اس سے پراتھنا کیجئے وہ آپ کو پراتھنا میں اتر دے گا آپ صبح چار بجے گھٹنے ٹکائیے وہ نشت آپ کو پراتھنا میں اتر دے گا آپ اس کے نکٹ آئیے پرمیشک کا وچن کہتا ہے کہ میں تمہارے نکٹ آؤں گا تم اس سے پراتھنا کرو اور میں تمہیں جیویت کروں گا میرے پریوں آج پنڈیتان کا سندیش آپ کے لئے سندیش ہے کہ ہم کسی مرے ہوئے سند کسی گروہ مہاتمہ کی نہیں لیکن جیویت پرمیشک کے شش اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ وہ جیویت ہے آپ جیویت رہیں گے کیونکہ وہ جیویت ہے آپ کا وشواس جیویت رہے گا آئیے اس پرمیشک کے مہان اسطم کے لئے ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم پراتھنا کریں اس پرمیشک کے مہان پریم کے لئے ہمارے لئے وہ مارا گیا ہمارے لئے گڑا گیا اور تیسرے دن وہ زندہ ہو گیا آج ییشو مسیح جیویت ہے وہ آپ کے آنسوں کو پوچھنے میں سکشم ہے ییشو مسیح جیویت ہے وہ آپ کا بوجھ اٹھانے میں سکشم ہے اس نے کہا یہ سب پریشرم کرنے والوں اور پوچھ سے دبے اور تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں وشوران دوں گا اگر آپ تھکے ہیں جیون سے نراش ہیں کمزور ہیں چنوٹیاں سنگرش بیماریاں چنوٹیاں آپ کے جیون میں ہیں یاد رکھئے آپ کا پربوچ جیویت ہے اس نے کہا ہے تم مجھ سے پراتنہ کرو تم مجھ سے پراتنہ کرو میں دھرم میں دہینے ہاتھ سے تمہیں اتر دوں گا میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تمہیں آشیش دوں گا میں آپ کے لئے پراتنہ کرنا چاہتا ہوں پربو مہان پرمیشور میں آپ کی ستوٹی کرتا ہوں دنیوات پربو جی کہ آپ نے مانو دے دھرن کی اور سنسار میں آئے آپ نے مانو شروع دھرن کیا ساڑھے تیتس سال تک اس پرسوی پر چلے آپ کے لوگوں نے آپ کی مہیمہ دیکھی آپ کے ویہوہو اور آپ کے پرطاپ کو دیکھا انت میں پربو جی آپ نے کروز کی بھیانک مرتی کو چکھا آپ نے درد اٹھایا پربو درد پربو جی ہمارے لئے ہمارے دھرم اور پاپوں کے لئے جو کرزہ ہمارا تھا پربو جو کرزہ ہمارا تھا وہ کرزہ آپ نے اٹھایا پربو جو پیڑا اور جو مرتی ہمارے لئے تھی پربو لیکن وہ پیڑا وہ مرتی آپ نے چکھ لیا ایک پتا کے سمان ایک ماں کے سمان وہ سارا بوش آپ نے اٹھا لیا پربو اور اس مرتی کو چکھ لیا بائی بیل کہتی ہے ییشو نے کہا کہ میں سچا چروہ ہوں سچا چروہ ایک اچھا چروہ جو اپنی بھیڑوں کے لئے اپنا پران دینے کے لئے تیار ہے and the word of god says he tested death for us اس نے مرتی اور اپمان کو چکھ لیا بھیانک مرتی کو اور بھیانک اپمان کو چکھ لیا لیکن پتا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ انت نہیں لیکن یہ تو آرمب ہے this is not the end رومی سولجرز نے آپ کو قبر میں رکھ دیا انہیں لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انت نہیں یہ تو آرمب ہے اب بھار آئے تیسرے دن اتوار کے دن what a glory master پورے وش میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے پورے وش میں لاکو کروڑوں لوگ اس اتوار کے دن آپ کی ارادنہ کرتے ہیں سارے یونیورسٹی کالج سرکاری دفتر پورا وش not only in India but the whole world is shut down because it's God's day یہ یہیشو مسیح کے پنردھان کا دن ہے پربا جی ہم پراتہ اور دھنیوات کرتے ہیں پربا ہم دھنیوات کرتے ہیں آپ کے مہا انبلیدان کے لئے اس ویدنا اس پیڑا کے لئے پربا اس تکلیف اس درد کے لئے جو آپ نے ہمارے لئے اٹھائی لیکن ہم آنندت ہے پربا کہ آپ تیسر دن جیونت ہو گئے پیدا پرمیشو چالیس دن اور پرتوی پر رہے اپنے ششوں سے بات کی ان کے سنگ بھوجن کیا آپ نے اپنے آپ کو چھونے دیا تھوما نے کہا کہ جب تک میں چھونے ہی لوں گا تب تک میں بشواس نہیں کروں گا آپ نے تھوما سے کہا تھوما چھو کر دیکھ میں جیویت ہوں میں زندہ ہوں پربا جی میں آپ کا دینیوات کرتا ہوں پربا جی یہ ہماری پرات ہمارے سامنے جو بھائی بہن مطروں بچے جوان کھڑے ہیں آپ انہیں سپرش کریں یہ بھی آپ کو چھوئے پتا ان کا بھی ہردے پت لیں یہ بھی جیون کے مہت کو سمجھیں کہ جیون پرمیشوی کی سب سے سندر رچنا ہے ہم نے تو ادھرم پاپ میں نشے میں برائیوں میں لڑائیوں جھگڑے میں گالی میں اور ویرت کی باتوں میں اپنے جیون کو نشٹ کر دیا کھو دیا تھا لیکن پناہ نرمان کے لئے آپ اس سنسار میں آگئے گوڑی نے کہا پربو یہ دی تو چاہیں تو میں شد ہو سکتا ہوں آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے شد کر دیا پربو جی آج ہماری یہی پراتنا ہے کہ آپ بھی اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ہمارے منوں کو شد اور پویتر کریں پربو جی ہمارے منوں سے وہ کلوہاٹ نکالے وہ دوائش نکالے پربو وہ گھمنڈ اور لالچ کی آتما کو نکال دے وہ کوڑ روپی اندکار ہمارے جیون سے جائے پیتا اور ہمارا جیون نرمل پاویتر اور آپ کو گھرنی یوگ ہو پیتا آپ کہہ سکیں کہ ایک پاویتر پاتھر ہے پرمیشن کے راجی کے لئے تیار ہے آج پنردھان کا دن پربو ہمیں اسے ہر ایک کو آپ بلس کریں پربو اپنی آتما کے دور اپنے وچھن کے دور اپنے سپرش کے دور آپ کے جیوٹنے کی سامرت کے دور ہمیں آپ سپرش کریں پیتا ہم اسے کوئی بھی پربو جی آپ کے پنردھان کی سامرت کے انبھو کو بینا چکھیں یہاں سے نہ جائیں پرانتو آنندت اور درن ہو کہ وہ واسطہ میں جیوت پرمیشکہ رادک ہے جو جیوت ہے وہ آپ کی پراتھناوں کو سنے گا جو جیوت ہے وہ آپ کے بوجھ کو اٹھائے گا ہم دنواد کریں ساری مہیمہ آپ کو دیکھا اس پراتھنا کو آپ کے پریہ پتر پربییشو مسیح کی نام سے مانتے ہیں سب کہیں Thank you so much Please be seated اپنے اسطانوں پر بیٹھیں اس سے پہلے میں اس اسطان سے جانا چاہوں میں دنواد کرنا چاہتا ہوں بھارتی مسیح سماج کے تمام وشواشیوگ بھائی اور بہنوں کے لئے جنہوں نے اس کارکرم کی بھومکہ کو رچھا اور آپ بھی بھارتی مسیح سماج کا حصہ بنیں اس سنگٹھن سے جوڑ کر پرمیشو کے راج کی مہیمہ کریں اگر آپ اس کے بارے میدھک جانکاری چاہتے ہیں تو بھارتی مسیح سماج کی جو ہمارے ورشت لوگ ہیں ان کے ساتھ باتچیت کریں سمپر کریں اور ہر مہینے کی سات تاریک و سات وجہ بھی ہم لوگ زوم پر ایک سبا کرتے ہیں اس سبا میں بھی آپ کا سواگت ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ راجستان بھی ہاتھ اٹھا کر راجستان کا علیہ پر میں شکر دینے بات کریں کہ راجستان میں لاکھوں کرو لوگ جو پربو کے پریم اور پندرتھان کو نہیں جانتے ہیں آپ کے جیون سے آپ کی گواہی سے آپ کے پاویتر اور نشکلنگ جیون سے لاکھوں کرو لوگ اس مہن پربو کے پریم اور اس کے پندرتھان کی سامرت کو چکھیں پربو آپ کے ساتھ ہوں آپ سکھی رہیں آپ کے پریوار پر آشش ہو آپ کے جوب بزنس اور جو بھی کارے آپ کرتے ہیں وہ سب ٹھیک رہیں اور آپ سوست رہیں اور پربو کی مہمہ کریں Thank you so much and God bless you